اگر آپ اللہمہ رضا ساتھ مصطفی صاحب کے شاٹ کلپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ روز ہماری نئی ویڈیو حاصل کرسکیں جب اولاد نصیب ہو تو ماں باپ کو ان کی صالح تربیت کے لیے کوشہ ہو جانا چاہیے اور اپنے تائیں برپور کوشش کرنے چاہیے کہ ہماری اولاد نیک ہو صالح ہو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ کے سپرد ہے ایسا بھی ہوتا ہے زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ اچھی تربیت کا نتیجہ اچھا ہی ہوتا ہے یہ خال خال واقعات ہوتے ہیں انتہائی نااہل اولادیں ہوتی ہیں جو اچھے والدین کی آغوش میں پرورش پانے کے باوجود بھی بری ہوتی ہیں اور برے ماحول میں پرورش پانے والی اولادیں اچھی ہو جائیں یہ بھی خال خال واقعات ہوتے ہیں تو موحول سوالتے ہیں موحول بگاڑتے ہیں اس لیے اچھے والدین اچھی اولاد کی زمانت ہیں اللہ کے محبوب فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لِمَالِهَا لِجَمَالِهَا لِحَسْبِهَا اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے فرمایہ کامیاب وہ ہوا جو دین کی وجہ سے نکار گیا عورت دیندار ہو نیکوکار ہو صالحہ ہو اگر اس کے اندر باقی اور صاف بھی ہوں تو اچھی بات ہے لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے عورت کی دینداری چونکہ کل کلا اس نے ایک اولاد کی تربیت کا کفیل بننا ہے اور اگر وہ صالحہ ہوگی تو تمہاری معامن ہوگی ممد ہوگی مددگار ہوگی اور صالح اولاد کی تربیت میں اس کا ایک خاصہ حصہ ہوگا نکاح کے بعد مرد اور عورت دونوں کو یہ شدید آرز ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں صالح اولاد عطا کرے اللہ جب اولاد نصیب کرے تو سب سے پہلے اس دنیا پہ آتے ہی ان کو غسل دیا جائے یہ اولاد کا حق بھی ہے اور والدین کی ذمہ داری بھی اس کے بعد ان کے دائیں کان میں ازان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے ایسا احتمام ہونا چاہیے کہ جہاں ولادت ہوتی ہے وہ گھر میں ہے یا ہاسپٹل میں تو وہاں جو اطراف میں خواتین موجود ہوتی ہیں اس عمل میں شامل ہوتی ہیں ان کو یہ تلقین کا رکھی ہو کہ ولادت کے بعد ان کی آوازیں بلند نہ ہوں بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز پہنچے وہ اللہ کی بڑھائی کی آواز ہوں بچے کے کان میں اس وقت ازان کی آواز پہنچائی جاتی ہے جب وہ اپنی مادری زبان کو بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا اچھے جائے کہ وہ عربی زبان کو سمجھے تو ایک تو ازان کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں ازان دی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمزاد جنم لیتا ہے تو شیطان کو بگھانے کے لیے بھی ازان دی جاتی ہے اور محققین فرماتے ہیں کہ جو بچہ بچپن میں آوازیں سنتا ہے اگرچہ اس کا مفہوم نہیں بھی سمجھتا ساری زندگی ان آوازوں سے معنوس رہتا ہے ساری زندگی ان آوازوں سے وہ معنوس رہتا ہے تو بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی بڑھائی کی آواز پڑھے اور فلاح اور نیکی اور نماز کا بلاوہ اس کے کان میں ہو تاکہ اس کے لا شعور کے اندر یہ بات بیٹھی ہو اور جب اسے پکارا جائے تو وہ دھوڑ کے مسجد کی سمت آئے پھر اس کو تحنیک دی جائے یہ جس کو گٹی کہتے ہیں اور وہ اگر کوئی صالح شخص دے تو اچھا ہے ورنہ کوئی بھی تحنیک اس کو دے سکتا ہے اور وہ خجور ہے یا کوئی اور مٹھی چیز ہے جو اس کے تالو سے چمٹا دی جائے اور وہ اتنی زیادہ نہ ہو بلکہ مناسب مقدار میں ہو جس کو بچہ چاٹ لے تو اس سے خوشگوار روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے پیٹ میں جو پہلی غزا جائے وہ بھی کسی صالح شخص کے ہاتھوں سے جائے اس کے کان میں جب پہلی آواز جائے تو وہ بھی اللہ کی بڑھائی کی آواز ہو اور جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ لفظ اللہ جاری کیا جائے پھر لا الہ الا اللہ جاری کیا جائے پھر محمد الرسول اللہ جاری کیا پھر اس کے بعد ابو امی جو بھی آپ نے سکھانا ہے وہ اس کو سکھلا دیا جائے پھر محمد رسول اللہ جاری کیا